انوار رمضان حرصو انوار رمضان اسلام علیکم ایک واقعہ سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر آپ کا مذبان سلیمان سیانی آج جو میں واقعہ آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گا وہ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جب انہیں طعام کی دعوت پر اپنے گھر بلایا کرتے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت بخشی قبول فرماتے ہوئے ان کے گھر دعوت پر جایا کرتے تھے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کل میرے گھر تشریف لائیں میرے غریب خانے پر آئیں اور مجھے یہ سعادت بخشیں کہ میں آپ کی دعوت کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف وہ دعوت قبول فرمائی بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ ہم اور دیگر صحابہ ساتھی ضرور تشریف لائیں گے آپ کے گھر اگلے دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہت خوش تھے کہ آج آقا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر یاران مصطفیٰ ان کے گھر دعوت پر تشریف لائیں گے انہوں نے صبح سے ہی ایک طرح گرم جوشی سے تیاری ہمارے گھر کوئی مہمان آنے کے ہوں تو جو ہماری کیفیت ہوتی ہے مہمان بھی وہ جو محبوب خدا ہو جو آپ کا اپنا بھی محبوب ہو اور جس کے صدقے اور قربان آپ اور آپ کے اہل خانہ کی سو جانے قربان ہوں تو آپ سوچئے کہ اس صحابی رسول کی کیفیت کیا ہوگی صبح انہوں نے ایک مہنڈہ زبا کیا وہ مہنڈہ زبا کیا کہ آج اس مہنڈے سے زیافت کروں گا میں آخر رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر صحابہ ساتھیوں کی جب وہ مہنڈہ زبا کر رہے تھے تو حضرت جابر کے دو کمسن اور ماسوم بچے تھے وہ دونوں بچے یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ تو مہنڈہ زبا کر کے اس کا گوشت بنا کے اپنی بیوی کو جو خود بھی صحابیہ تھی ان کو دیا اور کہا کہ شام کے کھانے کے لیے آپ بنا لیں آج آخر رسالت ماب آ رہے ان دونوں بچوں نے یہ منظر دیکھا کمسن تھے نادان تھے سمجھ نہیں تھی والد اور والدہ جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے اس میں سے جو بڑا بیٹا تھا اس نے چھوٹے بیٹے کو اس مہنڈے کی طرح لٹایا اور وہ کھیلنے لگے کھیل کھیل میں اس نے چھوڑی اٹھائی اور اپنے چھوٹے بھائی کی شہرک پر پھیر دی اسی وقت اس کی شہرک کٹ گئی اور وہ ننہ ماسوم کمسن انجانے میں بھائی کے آتھوں شہید ہو گیا سبا ہو گیا یہ منظر جب ماں نے دیکھا تو وہ دوڑتی آئیں اور رونے لگیں اس ڈر سے اس خوف سے جس بچے نے چھوڑی پھیری تھی گردن پر وہ بھاگا اور بھاگ کر بلندی کے سمتے جانے لگا وہ جو کچھے مکان اس وقت ہوا کرتے تھے اس کی چھت کے جانب بھاگا منڈیڑ سے اس کا اپنا پاؤں فسلا وہ نیچے گرا اور گرتے ہی اس بچے کو دوسرے بڑے بچے کو جس کے ہاتھوں چھوٹا بھائی زبا ہوا تھا اس کے سر پہ چوٹ لگی اور وہ بھی اسی وقت جانبر نہ ہو سکا اور رضا الہی سے اس کا بھی انتخال ہو گیا ماں کو ایک صدمے کی بجائے دو صدمے آپ سوچئے دو کمسن بچوں کے معصوم بچوں کے لاشے سامنے ہوں تو کیا صورتحال ہوتی ہے این اس وقت رسالت مال صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی تھی اور حضرت جابر ان کے استقبال کے لئے باہر تھے اس مانے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جب وہ ہمارا یہ دکھ دیکھیں گے تو وہ بہت پریشان ہوں گے وہ ان کی آنکھیں نم ہوں گی یہ ان صحابیہ کو گوارہ نہیں تھا انہوں نے جل دی ان دونوں بچوں کے ناشے اٹھائیں اور قریبی جو تھنڈا تندور تھا اس میں وہ ناشے چھپا دیں کہ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جائیں پھر اس کے بعد میں جابر کو بتاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہیں دسترخان پر بٹھایا گیا دیگر صحابہ ساتھی بھی موجود تھے حضرت جابر نے بیوی سے کہا اس نے اپنے آنسو پہنچے اپنے شہر سے بھی یہ بات چھپائی کہ ہمارے دو کمسن بچے اس اچانک حادثے کے باعث اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن اس ماں نے کس طرح جبر کیا ہوگا اپنے دل پر سبر کا وہ کیا علم ہوگا جس کے دو بچے ایسی انجانی موت کا شکار ہو گئے ہوں لیکن صرف آخر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی ناخشگواری نہ ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہ گوار نہ گزرے اس لیے اس ماں نے یہ بات برداشت کی اور برداشت کرنے کے بعد اس نے حضرت جابر حضرت جابر علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا اور گوارہ نہیں کیا کچھ دیر بعد جب حضرت جابر آئے تو حضرت جابر نے کہا کہ دسترخان پہ کھانا لگایا جائے وہ کھانا لے کر وہاں جا کر لگانے لگے کھانے کا وقت جب آیا اور سارے اس سے پہلے کہ آقا رسالت ماب اور تمام صحابہ اکرام کھانا تناول فرماتے جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے جبریل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جابر کو کہیے تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں ان کو بلاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور کہا جابر اپنے بچوں کو بلائیے جابر اٹھ کر دوڑے کہ بچے کہیں باہر کہیں کھیل رہوں گے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بلا رہے ہیں اب بیوی برداشت نہ کر سکی اس کی آنکھوں سے زارو کتار آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا جابر یہ حادثہ ہو گیا میں نے ان دونوں بچوں کی نانشے اس تنور میں چھپا دی ہیں حضرت جابر کی بھی آنکھیں بھر آئیں لیکن انہوں نے بھی ضبط کیا اور وہ اندر آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ بچے اس وقت مل نہیں رہے آپ کھانا تناول کیجئے بچے آ جائیں گے اس سے قبل کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ عذر قبول کر لیتے اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا تھے کہ جیبریل نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو جابر سے کہیں اپنے بچوں کو بلاؤ پھر دوبارہ آقا نے یہی کہا کہ نہیں ہم آپ کے بچوں کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے جابر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پریشان ہو گئے اب کوئی ایسا حیلہ کوئی بہانہ یا کوئی ایسا عذر نہیں تھا جو وہ پیش کر سکتے پھر آپ رونے لگے اور آپ نے رو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرہ بیان فرمایا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہیں وہ بچوں کی ناشے حضرت جابر کھانا اسی طرح رکھا ہوا ہے حضرت جابر اٹھ کر انہیں لائے اس ننور تک جہاں وہ دونوں ناشے تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرہوم بچوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ایک زبا ہو چکا تھا اور ایک بلندی سے گرنے کی وجہ سے دماغ کی چوٹ سے اسی وقت جانبر نہ ہو سکا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم ربی کہا کہ میں حکم ربی سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ سبحان اللہ میں قربان آقا کے اس معجزے کے کہ عیسیٰ کہا کرتے تھے کم اور مردے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اللہ نے یہ بتا دیا کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں عیسیٰ کو بھی وہ صفت شاہدینی کے معجزے کی وجہ سے عطا ہوئی تھی ان کے لبوں سے یہ جملہ نکلتے ہی وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے اٹھ کھڑے ہوئے تنور سے بہار آ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگا لیا انہیں لے کر دسترخان پر آئے اپنے دائیں بائیں بٹھایا اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ یا رسول اللہ اب کھانا تناول فرمائی سبحان اللہ کیا معجزہ ہے میرے پاک نبی کا سبحان اللہ کیا معجزہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سبحان اللہ کیا جذبہ ہے صحبہ اکرام کا کہ وہ اپنے بچوں کی موت کی دکھ اور تکلیف بھی صرف اس خیال سے چھپا لیتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی نہ ہو وہ جو آج بخشی یہ دعوت قبول کر کے آئے ہیں اس دعوت سے وہ مایوس لوٹ کر نہ جائیں مگر آپ دیکھئے اللہ بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس گھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑ جائیں وہاں دو معصوم اس گھر سے دو معصوم کے جنازے اٹھیں اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنے حکم کے ذریعے اپنی وحی کے ذریعے اور اپنے ایسا معجزہ دکھایا اپنے آخری نبی کے ہاتھ پر کہ وہ دونوں زندہ ہو گئے اور ہنسی خوشی سب نے مل کر کھانا کھایا بات صرف اتنی ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ وہ صحابی تھے جو کہا کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہمارے جان مال مطاع آل اولاد سب سے بڑھ کر ہے ہمیں بھی اپنے پیارے آقا سے اسی محبت کا ثبوت دینا ہے ان کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور محبت نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ایک بے مثال با مثال اور باکمال امتی بنائے اور ہمیشہ ہدایت کی رہا پر گامزن رکھے آمین سمہ آمین آج کے لیے اتنا ہی کافی پھر حاضر ہوں گے کسی ایک اور واقعے کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آج بہت ہی خوبصورت موضوع پر بات چیت رہی اس پوری ٹرانسویشن میں لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے دامن میں صرف اور صرف چند ہی دن رہ گئے ہیں اس مبارک مہینے کے میں چاہتی ہوں کہ آج اس ٹرانسویشن کے ختم ہونے کے بعد جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ تمام لوگ اور ہم خود بھی اپنا بیٹھ کر احتساب کریں کیا یہ مہینے کا حق ہم نے ادا کیا ہے بلکل اس طرح سے کہ جس طرح رب العزت نے ہمیں پاک مہینہ عطا کیا اپنی خوب رحمتوں کے ساتھ اپنی خوب برکتوں کے ساتھ اور بہت 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 چاری اور فضائل کے ساتھ ہمیں جو مہینہ ملا کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا اس کے الحمدللہ اکیس روزیں گزر چکے ہیں اور صرف اور صرف ہمارے دامن میں آٹھ یا نو روزے رہ گئے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہمیں آٹھ روزے ملیں گے یا نو روزے ملیں گے لیکن ہمیں احتساب کرنا چاہیے اپنا اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دامن میں چند روزے رہ گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں خوب اور خوب عبادت کریں اللہ پاک کی کیونکہ یہی وہ دن ہے جن میں ہمیں لیلت القدر کو تلاش کرنا ہے شب قدر کو تلاش کرنا ہے اور وہ رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اگر اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا کی اور وہ رات عطا کی تو سوچئے اس ایک رات کے صدقے میں ہمیں کیا کچھ مل سکتا ہے تو کوشش کیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے ہمیں اسلام کی قربت حاصل ہو جائے ہم ایسے بن جائیں ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے جن لوگوں کو اس سال اس مہینے کے صدقے اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کی نویت سنا رہا ہے ناظرین اکرام انشاءاللہ کل ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھ ہی اور میرے کو ہوسٹ سلیمان سیانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ رنگوں نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت کا اس نامے کچھ سامان انوار رمضان برسو انوار رمضان